دیرہ غازی خان میں اپنے گھر آیا ہوں اپنے گھر آئے ہوں دیرہ غازی خان میں میں یہ میں صرف لفاظی سے کام نہیں لے رہا یہ حقیقت ہے مزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کہ یاد کرو جولائی دو ہزار دس میں جب پورے جنوبی پنجاب میں ککڑا والا میاں وادی سے لے کر اچھ شریف تک کوٹ سبزل تک پانی اس طرح پھر رہا تھا جیسے کہ ایک سمندر تھاٹھیں مار رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں اکڑ زمینیں تباہ ہو گئی درجنوں پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے ارب اور روپے کی ملشت تباہ ہو گئی ہزاروں دہار اور گھر زمین بوس ہو گئے پانی میں بے گئے یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف کی قیادت میں میں یہ خادم ککڑا وادہ سے لے کر دیرہ غازی خان رحیم یار خان مظفر گڑ ملتان اور جروبی پنجاب کے چپے چپے میں میں آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا رات دن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو اور یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف تباہی تھی اور رات کو نواز شریف مجھے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ آج چاچڑا شریف گئے تو وہاں پر کیا ہوا آج کوٹ سبدل گئے تو وہاں پر کیا حالات تھے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میں یہاں پر کوئی اپنی خدمت بتانے نہیں آیا یہ بتانے آیا ہوں کہ جب مصیبت آئی تھی تو نواز شریف اور یہ خادم آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ ملا رہے تھے اور روپے کی فصلوں کی ہم نے غریب کسانوں کو عرب اور روپے تقسیم کیے چالیس ہزار روپے فی گھر کمبہ ہم نے تقسیم کیا پھر بیج دیئے خاد دی عدویات دی مویشیوں کے لیے انسانوں کے لیے اور گھر بسائے دہات بسائے سولر انرجی کے ساتھ نئے گھر بنائے ہم نے اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ رکوم کی بھی بہت تنگی تھی لیکن نواز شریف نے کہا کہ یہ مصیبت کا وقت ہے مصیبت کے میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے آخری حد تک آخری پیسہ آخری خون کا کترہ آپ کے قدموں میں نچاور کر دیں گے بہت. اور بھدرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو اس طرح اس طرح جنوبی پنجاب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ہم نے دوبارہ آباد کیا اور وہ دوبارہ شہداب ہوا اور یاد کرو اس وقت خات کی قیمت بارہ سو روپے تھی آج کتنی ہے چوبیس سو روپے اور اس وقت دی اے پی دی اے پی کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی تھی یوریا کی قیمت اور ڈی اے پی کی قیمت آج آسمانوں سے باتے کر رہی ہے دانش سکول غریب علاقوں میں کس حکومت نے بنائے بتاؤ یتین بچے اور بچیوں کو ان میں تعلیم جو آج ان کو مفت مل رہی ہے مجھے آج بھی یاد ہے وہ بچی رحیم یار خان کے دانش سکول میں آئیشہ نامی بیٹی جب میں وہاں پر گیا تو وہ میرے پاس آئی اس کی آنکھوں سے زارو کتار آنچو بے رہے تھے اور کہن لگی کہ اے خادم پنجاب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے موقع دیں میں ان کو اس کو بچی کو اس بیٹی کو سپیکر پہ میں نے کہا ان سے بات کرائیں کہنے کی کہ خادم پنجاب چند سال پہلے میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہم چار چھوٹے بہن بھائی ہیں والدہ بیمار تھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے والد میند مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے اور ان کو بڑا شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں ان کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں میں سکول جاتی تھی گاؤں میں اور بڑے شوق سے پڑتی تھی ایک دن سکول میں میری جو تیچر تھی میرے پاس آئی کہنے کے آئیشہ بیٹی میرے پاس آؤ میں نے کہا خیر ہے کہنے کے تمہارے ابا ہسپتال میں بیمار ہیں چلو ان کی جا کے خبر گیری کرتے ہیں کہنے کے خادم پنجاب جب میں ہسپتال پہنچی تو میرے والد دم توڑ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے نہ میری والدہ رہی نہ میرے والد دنیا میں رہے کوئی ہمارے سر پر دست شکت دینے والا نہیں تھا اور کہنے لگی خادم پنجاب پھر ایک دن مجھے کس نے کہا کہ یہاں پر دانی سکول بنا ہے چلو وہاں پر تمہیں میں داخلہ دلواتی ہوں میں نے کہا کہ ہم یتیم بچے ہمیں کون ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کون دانی سکول میں داخلہ دلوائے گا کہنے کی کہ خادم حالی میں دانی سکول میں آئی آج یہ دانی سکول میرے لیے چھت کا کام بھی دیتا ہے میرے والد بھی والدہ کی شفقت بھی مجھے یہاں ملتی ہے مجھے یہاں پر اسادسہ بڑی شفقت سے پڑھاتی ہیں اور کمرہ ہے جہاں پر میں رہتی ہوں کھانا یہاں پر ساپ سترہ مفت ملتا ہے کپڑے مفت ملتے ہیں عدویات کتابیں مفت ملتی ہیں اور ہر رات کو میں اپنے والد سے میں بات کرتی ہوں کہ ابو جان آپ آج اس دنیا میں نہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی آج میں دانی سکول میں ہوں اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کی میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گی میرے بزرگوں بھائیوں اور ناجو انساتھیوں پورے جنوبی پنجاب میں یہ دانی سکول نواز شریف کی لیڈرشپ میں بنے اور مجھے بتائیں کہ یہ دیرہ غازی خان میں غازی میڈیکل کارج کس نے بنایا نواز شریف نے دیرہ غازی خان غازی انورسٹی کس نے بنائی نواز شریف نے اور رحیم یار خان میں جو ایک آدھا یزمرسی کس نے بنائی نواز شریف کے دور میں مزفرگڑ میں اردوان طیب اردوان حسدال ڈھائی سو پیٹ کا کس نے بنایا نواز شریف کے دور میں مفت عدمیات کس کے زمانے میں ملی نواز شریف کے دور میں عالی تعلیم اور یہ لیپ ٹاپ بلاکوں کس کے دور میں ملے نواز شریف کے دور میں اور سستی خات کس کے دور میں ملی نواز شریف کے دور میں چھوٹے کسانوں کو بغیر سود کے کرزے کس کے دور میں ملے نواز شریف کا دور میں آج مقابلہ کر لو یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت ساڑھے تین سال بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے بھائی اور نوجوان ساتھیوں آج ابھی میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے بات کر رہا تھا یہاں سے لے کے یہ ان کے عظیم مجاہد بیٹے ہیں اور تمام پی ڈی ایم کے یہاں پر عظیم نوجوان اور بزرگ سب موجود ہیں اور حد نگاہ عوام کا آخر دم تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ امران نیازی تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے ایک ٹکے کے دو نیازی امران نیازی یہ ایک سمندر عوام کا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا سوا تین سال ساڑھے تین سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے عجیرن کر دی اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی آج مجھے بتائیں میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کون کہتا تھا کون کہتا تھا ادھر میری طرف توجہ دو کون کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گل جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ پٹرول اگر مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا میرے بزرگوں بھائی اور نوجوانوں کون کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہو جائے اور ہسکتالوں میں دوائیاں نہ ملیں تو وہ حکومت اور وزیع اعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور وزیع اعظم چور ہوتا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ٹرانسپرنچی انٹرنیشنل پاکستان کی نہیں جرمنی کی ٹرانسپرنچی انٹرنیشنل اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو یہ کون کہتا تھا کہ کرپشن بڑھ جائے تو وہ حکومت اور وزیع اعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا تو آج یہ تھاٹے امارتہ و سمندر امران نیازی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں دیرہ غازی خان کے عظیم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور جنوبی پنجاب کے میرے بزرگوں اور بھائیوں ہم نے الحمدللہ نواز شریف نے آپ کو مسئیبت کے وقت چھوڑا نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے دوہزار دس میں بھی اور گیارہ میں بھی عید کی نماز یہیں جنوبی پنجاب میں آپ کے ساتھ پڑی تھی اور قروانی بھی میں نے یہی دی تھی تو مسئیبت کے وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑاتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے وقت آنے والے ہیں اور میں آپ کو آج آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں سنو مری بات کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں جنوبی پنجاب کو میں سینٹل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام سواز شریف نہیں ہے آج میں آج میں آج لہور سے جب آیا نعرہ لگاو مرزاد نواز شریف زندہ آباد آواز نہیں آئی لندن نے انجی آباد نواز شریف زندہ آباد نواز شریف زندہ آباد میں آج لہور سے جب دیرہ غازی خان آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ میں لہور ملدان موٹروے پہ میں نے سفر کیا اور ستارہ راستہ نواز شریف کو دعائیں دیتا آیا کہ اگر ایسی شاندار روڈ نہ ہوتی تو نہ جانے میری کمر کا کیا حال ہوتا اور پھر اس کے بعد مظفرگر دیرہ غازی خان جو دول روڈ بنائی اس کا سیرہ اس شخص کے سر جاتا ہے اس شخص کے سر جاتا ہے عویس خان لگائی انہوں نے مجھے زور دیکھے کہا کہ میاں صاحب سائیں میں کوئے روڈ بنا دے ہو میں کوئے روڈ بنا دے ہو میں کہے بیعہ بنا دے سائیں انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو جو آج دبل جو روڈ ہے الحمدللہ مجھے وہاں پر سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی گو کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو جو حصہ رہ گیا تھا وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا میں تیب اردوان ہسپتال کے سامن سے گزرا تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ دھائی سو بیٹ کا مظفرگر میں وہ ہسپتال بنایا جو آج دکی انسانیت کا دن رات خدمت کر رہا ہوگا اسی طرح بھاول پر میں ہسپتال بنائے اسی طرح ملدان میں ہسپتال بنائے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں پوچھنا چاہتا ہوں دیرہ غزی خان کے بزرگو بھائیو کہ اس عمران خان نے ان تین سالوں میں پندرہ ہزار ارب روپے پندرہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے مجھے بتائیے کہ تم نے نئی اینٹ کہاں لگائی کونسا نیا منصوبہ بنایا کوئی کاندرہ صاحب اتہا آؤ خانے وال خانے وال لودرہ کی جو موٹروے اس شخص کی برونے منت ہے اس شخص کی انہوں نے کہا کہ میان صاحب سمکو روڈ دےو بینکہ سائنی میں حاضر تھی گیا آج دیکھیں نواز شریف کے دور میں چینی باون روپے تھی آج ایک سو بیس روپے ہو گئی کل کو خدا نہ خواستہ یہ عمران خان نیازی رہا تو چار سو بیس ہو جائے گی میرے بزرگوں بھائیوں آپ دیکھیں آٹھا اٹھیس روپے سے پچاسی روپے کلو پہنچ گیا میرے بزرگوں بھائیوں آپ دیکھیں کہ گھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا آج ایک غریب گھرانہ گھر میں ایک بک کی روٹی نہیں پکا سکتا آپ دیکھیں دوائیاں چار سو فیصد مہنگی ہو گئیں آپ دیکھیں کہ ہر روز بجلی اور پٹرول کے بل آپ کے اوپر عوام کے اوپر بم بن کر گر رہے ہیں اور عوام کا اس وقت برا حال ہے عوام دوائیاں دے رہی ہے کہ اے اللہ یہ وہ پاکستان نہیں جو حضرت قائد عاظم نے بنایا تھا یہ وہ پاکستان نہیں جو آپ کے بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا تھا نواز شریف کے دور کو یاد کرو جب مہنگائی صرف ساڑھے تین فیصد تھی آج چودہ فیصد تک پہنچ گئی اور ایک طرف دن رات مہنگائی کر رہے ہیں دوسری طرف دن رات جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں سے کم ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں مہنگائی پانچ فیصد سے کم ہے سری لنکا میں چھے فیصد سے کم ہے اور پاکستان میں بارہ سے چودہ فیصد تک مہنگائی بڑھ گئی آج بیوہ اور جتیم آشمان کے طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کب تک سختیہ ہم برداشت کریں گے ایک غریب گھرانہ تباہ ہو گیا پاکستان کے عوام تباہ ہو گئے مگر اس وزیراعظم کو ذرا خیال نہیں اتنا بہش اتنا بہش شخص ہے کہ اس جوری پاکستان خداداد ملک پاکستان کو آئیم کے آئیم ایف کے حوالے گر بھی کر دیا اور پاکستان کو کنگال کر دیا آپ کی جیبوں کو خالی کر دیا میں نے کہا تھا کہ اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے اور دیکھ لیں کہ دن رات دن رات مہندائی کا بوجھ آپ کے کاندوں پہ آ چکا ہے مگر یہ رات اب یہ رات لمبی نہیں ہے اب یہ رات لمبی نہیں ہے میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اٹھو اٹھو اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی لیڈرشپ میں یہ امیر ہیں پی ڈی ایم کے ان کی لیڈرشپ میں نکلو گھروں سے نکلو نکلو گے گھروں سے باہر انشاءاللہ مہندائی کے خلاف نکلو گے انشاءاللہ مہندائی کے خلاف جنگ کرو گے انشاءاللہ اور اس حکومت کو جو ظالم حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے آئینی اور سیاسی اختیار استعمال کرو گے انشاءاللہ لڑو گے لڑیں گے باہر آو گے آئیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو تو پھر ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے اور جب تک ان کو بھگاری دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور پھر وہی وقت لائیں گے جب چینی باون روپے بھی ہوا کرتی تھی جب جھی اٹھ تیس روپے بھی ہوا کرتا تھا جب اصطالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھی جب بیوہ اور یتین دوائی اور علاج کے بغیر سزک سزک کر جان نہیں دیتے تھے اور امیر علاج اور سرجی کے بغیر وہ مرتا نہیں اور غریب علاج کے بغیر موت کی موں میں دھکیل آ جاتا ہے یہ خدا کا قانون نہیں یہ اسلامی نظام نہیں دن رات دن رات میساہ کے مدینہ اور سٹیٹ آف مدینہ کا دن رات ذکر کرنے والے ہر وقت ہر لمحے وہ کام کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان آج عشق بار ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب والو آپ تیار ہو جاؤ حمد نہیں ہارنی نواز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی قیادت میں مولانا فضل عمان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عامی رفاعی مملکت بنائیں گے اور قائد آزم کا خواہ